تو میرے یوٹیوب چینل پاکستانی سٹارز پاکستانی سٹارز میں آج میں آپ کو جس ویڈیو کے بارے میں بتانے والی ہوں وہ ہیں پاکستان کے ایسے ادھاکارز جن کو کینسر ہوا تھا اور جی ہاں انہوں نے کینسر سے الحمدلہ بریوری کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور اسے نجات بھی پا لی میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں نائلہ جعفری کی نائلہ جعفری چھ سال کینسر کا سامنا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن نائلہ جعفری مرز کے دوران ہمت نہیں ہاری اور اس کا سامنا بہادری سے کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اگلی بات کرتے ہیں مشہور سوشل ورکر نادیا جمیل کی نادی جمیل بھی کینسر کا سامنا کرتی رہی اور یہ بھی اپنے مداہوں کے سامنے اسی حالت میں آتی رہی اور ان لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے رہی جو کہ کینسر میں مبتلا تھے ان کو دیکھ کر ان کو بھی حوصلہ ہوتا ہوگا لیلہ واسطی کی بات کرے تو لیلہ واسطی شادی کے فورت بعد ہی انہیں بریسٹ کینسر ہو گیا تھا لیکن یہ اس کا سامنا بہادری سے کرتی رہی ایک انٹرویو میں نے اس بارے میں انکشاف کیا تھا اب وہ بلکل ٹھیک ہے اور کیسی تیری خودگرزی جیسے مشہور ڈرامے میں اپنے اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں اسما نبیل اسما نبیل ایک رائٹر ہیں ڈراموں کی رائٹرز ہیں یہ بھی کینسر کے مرض کا سامنا کرتی رہی ہیں اور اس سے بہادری کے ساتھ لڑ کر اب یہ کینسر کے مرض سے بلکل دور ہیں اسما عباس کو کون نہیں جانتا اسما عباس بھی کینسر کے مرض میں مبتلا رہی لیکن اب وہ بلکل تندرست ہیں سب سے آخر میں بات کرتے ہیں کبرا خان کی کبرا خان نے لندن سے آ کر جب ایک انٹرویو دیا تو اس انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنے کینسر کے بارے میں انکشاف کھولا کہ یہ کینسر میں مبتلا رہی اور اس کے آنے کے بعد یہ بہت زیادہ فیٹ بھی ہو گئی تھی کیسی ایکٹر کو کینسر کے مرض میں مبتلا دے کر آپ کو سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی کمنٹ بوکس میں مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے موٹیویٹ کیجئے میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے اسی طرح کے کسی ایک نیو ایشو کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اللہ نگے بان اللہ حافظ